دن بھر کے خبروں تجزیوں اور جائزوں کے ساتھ پروگرام دن بھر میں میں ہوں زشان بشی ناظرین ملک بھر میں گرمے کے شدید لہے جاری ہے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جس سے شہریوں کی زندگی عذاب ہو چکی ہے تائٹینک کی باقیات ایک نے جانے والے دو پاکستانی آپ دوز میں سمندر میں لا پتہ ہیں مہنگی گندم کی بات کریں گے جس کو عوام نے پیس کر رکھ دیا ہے جبکہ مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ایک نظر ٹاپ سٹوری ملک بھر میں گرمے کے شدید لہر روہ ہفتے درجہ حرارت میں دو سے چھ ڈگری سینڈگریٹ اضافے کا امکان جنوبی پنجاب میں شام کے اوقات کے میں جھکڑ چلیں گے لاہور کی مویشی منڈیاں سنت ابراہیمی کے داگی قربانی کے جانوروں سے سج گئیں مہنگائی کے سبب خریداری کا رجحان کم اور مہنگائی کے چکی میں پیسی عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت میں چھ سو روپے فی منڈ کا اضافہ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملک میں جاری گرمی کی شدید لہر کی روہ ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی شدید لپیٹ میں رہیں گے گرمی کی لہر کے دوران بالائی اور وسی پنجاب سمیت اسلام آباد میں دن کے درجہ حرارت میں چار سے چھ ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں دن کے وقت درجہ حرارت دو سے چار ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے بجلی اور پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہو چکا ہے کسانوں کو موسمی حالات کے مطابق فصلوں کو پانی دینے کے مناسب اقدامات کرنا ہوں گے دوسرے جانب عوام الناس گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گرمی کے شدید لہر کن علاقوں میں ہوگی؟ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنا عرصہ تک جاری رہے گی اور کتنی شدت آ سکتی ہے اس میں اس بارے میں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر تفصیل سے بات کریں گرمی کی لہر میں شدت آ گئی ہے محکمہ موسمیات نے رواہ ہفتے بروز ہفتہ چوبیس جون تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے بالائی اور بستی پنجاب، بالائی خیبر بختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں درجہ حرارت میں چار سے چھے ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کا امکان ہے سندھ جنوبی پنجاب اور بالوچستان میں دن کے اوقات میں دو سے چار ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کا امکان ہے آج ملک کے پیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرتوب رہا جبکہ میدانی علاقوں میں اب سے تھوڑی دیر میں گردالو دھامائیں، جھکڑ چلنے کا امکان ہے دوسری طرف کشمیر اور گردونواہ میں تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بھارش کا بھی امکان ہے نوکنڈی میں ارتالیس، دالبندین اور سبی، سینٹالیس، جیکب آباد اور بھکر میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لیا، ڈیراغازی خان، ملتان، بہاولپور اور اسلام آباد میں کل بادست دوپہر گردالو دھامائیں چلنے کا امکان ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,031 میگا وارٹ ہو گیا جس سے اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 20,479 میگا وارٹ ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کی طلب 26,500 میگا وارٹ ہے ملک میں پن بجلی کی پیداوار 7,120 میگا وارٹ ہے سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 553 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 8,177 میگا وارٹ ہے جبکہ ون پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار 1,296 میگا وارٹ ہے بیگاز سے 156 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کی پیداوار 3,167 میگا وارٹ ہے گرمی کی شدت کیا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کیا ہے اس بارے میں ایک مجموعی صورتحال آپ نے جانے ریپورٹ میں سبی کے اگر بات کریں تو یہ ایشیا کا گرم ترین علاقہ کہلاتا ہے اس وقت سبی میں درجہ حرارت پچاس سے اکی آون ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے گرمی کی وجہ سے سڑکیں سنسان ہو چکی ہیں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں سنونی اس کے نمائندے زہور احمد امارے ساتھ موجود ہیں زہور کیسی گرمی ہے یہاں پر موسم کا مجموعی احوال کیا ہے گرمی کی شدت میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پارا جو ہے پچاس سے اکاون سینٹی گریڈ کو چھو رہا ہے اور شیری جو ہے اپنے گروں میں میسور ہو کر رہ گئے ہیں بازاریں ویران ہو گئی ہیں دوسری جانب بات کی جائے لوڈ شیٹنگ کی تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے جو لوڈ شیٹنگ ہے اس کا سسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے میرے ساتھ ایم ایس سبی سیول اسپتال ڈاکٹر رفیق مستوئی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ گرمی سے سر کیسے بچا جا سکتا گرمی سے بچاؤ کے لئے میری یہ گزارش ہے عوام سے کہ غیر ضروری دھوپ میں نہ نکلیں اور اپنے سر کو ڈھام کے رکھیں کسی کپڑے کے ساتھ اور تھنڈی مشروعات استعمال کریں اور ساتھ میں تھنڈا پانی لیں اور ہمارے ہاں یہاں پر میں نے ایک وارڈ رکھا ہے ہیٹ سٹوک کے پیشنٹ جو آ رہے ہیں ان کو ہم آئیوی لینڈ مینٹین کر کے بھیج رہے ہیں میری عوام سے یہ گزارش ہے غیر ضروری دھوپ میں نہ نکلیں آج بلکل یہاں پر آپ نے ان کی باتیں جانے ان کا یہ کہ نہ ہے کہ سر پر کپڑا رکھیں اور اپنے ساتھ تھنڈا پانی ساتھ میں رکھیں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے ظاہور احمد سبی سے آگاہ کرے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے جہاں گرمی نے پاکستانیوں کا بھرکس نکال دیا وہیں بڑتی لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کا جینہ محال کر رکھا ہے ملک بھر میں تقریباً چودہ گھنٹے غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کراچی کے اگر بات کریں تو اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار سے چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے بزلی کے طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو نہ صرف دن کے اوقات میں بلکہ رات کے دوران بھی مشکلات کا سامنا ہے ملک بھر میں گرمے کے شدت بڑھنے سے طلب بھی بڑھ گئی ہے جس کے بعد لیسکو سمیت تمام پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے فیصلہ بات کی بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال مختلف نہیں ہے ایک جانب شدید گرمی ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے شہروز عباد بیولوچی فیصلہ بات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں شہروز کیا صورتحال ہے اس وقت فیصلہ بات فیصلہ بات میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فیصلہ بات کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھی بڑھا دیا گیا ہے اگر بات کریں شہری علاقوں کی تو شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے سے آٹھ گھنٹے ہے جبکہ دہی علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہے پہنچ گیا ہے اگر میں بات کروں اس وقت فیسکو کو جو ہے وہ ڈیمانڈ اس وقت فیسکو کی جو ہے وہ تین ہزار باسٹھ میگا وارٹ ہے جبکہ ان کو سپلائی ہو رہی ہے وہ اٹھائیس سو میگا وارٹ ہے تین سو کے قریب جو ہے وہ شارٹ فال ہے اگر کرچے شارٹ فال یہ کم ہے لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس قدر کی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے اس وقت شدید مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے فیسکو ذرائع جو ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا جو مزید بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو سپلائی ہے اس میں مزید جو ہے وہ کمی آئے گی جس کی باعث شہری جو ہے وہ تیار رہے ہیں فیصل آباد کے مزید لوڈ شیڈنگ کے لیے جے فیصل آباد کی صورتحال آپ نے جانی سرزمین اولیاء ملتان کی بات کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سورج سوار نیزے پر آ چکا ہے درجہ حرارت چوالیس ٹکری سینڈی گریٹ تک ریکارٹ کیا گیا اس شدید گرمی کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے بھی شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے حسان شیخ سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں حسان ملتان میں کیا صورتحال ہے گرمی کی اور لوڈ شیڈنگ کی ملتان شہر و گردو نوا کے علاقوں میں جہاں موسم کی شدت بڑھتی جاری ہے لوڈ شیڈنگ ہے وہ چار سے چھے گھنٹے کی کی جاری ہے جبکہ جو دہی علاقے وہاں پر اس کا دورانیا جو ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے تک جو ہے پہنچا دیا گیا ہے جس کے باعث نہ صرف گریلو سارفین پریشان ہے وہیں پر جو ہے جو کمرشل سارفین ہے وہ بھی شدید پریشانی سے دوچار ہے یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ رات کو اچانک جو ہے وہ بجلی چلی جاتی ہے سوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تو کافی پریشانی ہوتی ہے جبکہ دن کے عقاد میں سخت گرمی میں بارہ سے دو بجے تک جو ہے لائٹ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے چار سے پانچ بجے تک جو ہے ملتان کے شہری علاقوں میں لائٹ کی جو ہے بندش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو گریلو سارفین وہ شدید گرمی میں ان کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے یہاں پر جو شہری ہے انہوں نے ذلہ انتظامی اور حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے میپ کو حکام سے یہی مطالبہ کیا کہ خدارہ شدید گرمی میں بجلی کی فرامی کو بلا تاتل جو ہے وہ یقینی بنایا جائے جی ٹھیک ہے تو ملتان میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے یہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس بڑھتی ہوئی گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دوہری عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں جاری ہے ہم دفتروں میں ضلیل ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کا خیال کرنا لیکن یہ کچھ نہیں کر رہے بل ٹھوکے آ رہے ہیں لائٹ ہے نہیں ہے نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے ایسی نلائق نہ ہل حکومت ہے جس انتحاق ہے بڑا گھرک کر دیا سنہ سارے ملک کا بھی سنہ رات کو دو بجے لائٹ جاری ہے کبھی شام کو لائٹ نہیں ہوتی ہے بجلی کے بھی لائٹ سے آ جاتے ہیں اس طرح ساری بجلی استعمال ہی ہم کر رہے ہیں ہم نے کوئی فیکٹری لگا لی ہے گھر کے اندر رات کو سکون نہیں ہے گھروں میں دن کو بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں پوری طرح سے نقاب ہو گئے ہیں جس میں یہ بجلی کیا ہر چیز ہی ہے ان سے کنٹرول سے بار ہو ایک گرمی بہت زیادہ ہے اوپر سے لوڈ شاڈنگ ہے ہر میں بچے ہیں بڑے بزرگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں چھے سے آٹھ گھنٹ جو فیصلہ بان میں بجلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو گھر میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں گھر میں پنکھیں نہیں جا رہے ہیں بچے گھرمی سے تڑپ رہے ہیں پینے کے لیے تھنڈا پانی تک نہیں ہے بندہ فریزر باندھ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پہلی کاروبار باندھ ہے اوپر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر زیادہ باندھ ہو رہی ہیں ٹیکسٹیل جو ہے وہ بھی باندھ ہو رہی ہیں رات بھی چار بار لائٹ گئی ہے گھنٹے گھنٹے کے لیے جاتی ہے کبھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آئے گی واپس جب بھی ان کی حکومت آئی ہے نا تو لوڈ شیڈنگ پہلے ہو جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کو میربانی کر کے ختم کیا جائے بچے بڑے پریشان ہیں گرمی ہیں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھتا جا رہا ہے تو بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یقیناً عوام کا غصہ بھی جائز ہے عوام کی یہ برہمی بلکل ٹھیک ہے کہ بجلی آتی نہیں لیکن بل آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفراز صاحب جو کہ چیف میٹرولیجسٹ ہیں جبکہ ڈاکٹر شرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہرے صحت ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے سردار سرفراز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا یہ بتائیے گا آنے والے دنوں میں مزید کتنا اضافہ ہوگا اس گرمے کے شدت میں یہ جو ہیٹ ویو جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کن علاقوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے جی بہت شکریہ جی دیکھیں جو ہیٹ ویو کی کنڈیشنز ہیں یہ پورا پنجاب تقریباً اس کی زرد میں ہے اور گریجویلی جو ہے نا سبھی جگہوں میں پھیلتی جائے گی یہ آپ کے ساؤت پنجاب میں بھی اور ہیوان اسناباد تک اور اوپر کے پی کے بھی بیشتر علاقوں میں اور آگے اس میں مزید اضافہ ہوگا اگلے تین چار دن تک یعنی کم از کم پچیس جن تک ہے گرمی کی لہر یہ اس کے بعد در کوئی امکان ہے کہ پری مونسون کی کچھ بارشیں شروع ہو سکتی ہیں تو پچیس کے بعد یعنی چھپیس سے کچھ کمی آنے کا امکان ہے جو شدید لہر ہے یہ اور اس کے اثرات ظاہر ہے سندھ میں بھی اپر سندھ اور سینٹرل سندھ میں ہوں گے اسی طرح سے بلوچستان کا جو چاگیر اس سے گئے وہاں بر بڑی شدید گرمی پڑھ رہی ہے وہاں بر تو انچاس تک پہنچ چکا آئیس ٹیمپریچر تو یہ گرمی کی لہر اس طرح سے رہ گیا اگرے چار پانچ دن سرفراہ سب ممکنہ طور پر درجہ حرارت کتنے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے اگر ہم سندھ کی بات کریں وہاں پر تو آلیڈی سبی کے علاقوں میں یا دیگر جو گرم علاقے ہیں وہاں پر انچاس پچاس کو ٹیچ کر رہا ہے جنوبی پنجاب میں بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے تو مزید کتنا یہ اوپر جا سکتا ہے درجہ حرارت دیکھیں جنرلی تو وہی چھالیس کے اوٹھالیس کے ترمیان جا سکتا ہے یہ آپ کے جنوبی پنجاب میں خاص کا ہے اور بھاولپور خانپور سائیڈ ہو گئی اور اس طرف ویس کی طرف دیجی خان اور بھکر میاں والی کا جو علاقہ ہے اور اس کے ساتھ سندھ کے جو اوپر ڈسٹرکس ہیں ان میں بھی اور سبی لوجستان میں سے سبی کا جو علاقہ ہے یہ گرم درین علاقے ہوتے ہیں تو یہ جو لہر ہے ان سبھی ایریانز کو منتاثر کرے گی تو اگلے تین چار دنوں میں وہی انہی سینٹالیس سٹالیس تک پہنچ سکتا ہے پارہ آپ کے ساؤس پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں سرفرا سب کلائیمنٹ چینج ایفیکٹ پوری دنیا پر ہے اس وقت پاکستان غالباً اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو ایک گرمی کی وجوہات کے پیچھے بھی یہی موسمیاتی تبدیلی ہے کچھ اور وجوہات بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں کلائیمنٹ چینج کو ایک طرح سے کسی ایک پرٹیکولر انڈیویڈیل ایونٹ کو ایک دم لنک نہیں کر سکتے کچھ سائنٹیفیکٹ پروچ نہیں ہوتی ہے ایسا ہی آپ کو بتا ہے کہ میئی اور جون گرم ترین مہینے ہوتے ہیں پاکستان میں اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے پنجاب میں خاص کر اور سن کی بات کی جائے تو ادھر تو میئی اور جون دونہ ہی بہت گرم گزرتے ہیں تو اس دفعہ تو اتنی گرمی ابھی تک نہیں پڑی ہے یہ جو پہلی لہر ہے سمجھ لیں کہ شدید گرمی کی لہر اس سے پہلے کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں پڑی اتفاق سے بارشیں ہوتی رہیں ایک طرح سے آتی رہیں پاکستان میں تو اس کی ان کے باعث گرمی کم رہی ہے تو اوبرال تو جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جیسے پہلے دنیا کے لیچر بڑھ رہے تو ویسے ویسے پاکستان کے بھی بڑھ رہے اب ہر جو آنے والا سال ہوتا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں جسمتاً گرمی کی وجہ سے بھی یہ گرمی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت شکریہ سردار صرف راستہ جولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جون ممکنہ طور پر 25 جون کو شروع ہو سکتا ہے ایک جانب یہ شدید گرمی ہے تو دوسرے جانب مہنگائی کی گرمی بھی عوام کو جینے سے دو بھر کر چکی ہے اگر ہم سنت ابراہیمی کے دائیگی کی بات کریں تو لاہور کے مویشی منڈیاں گربانے کے جانوروں سے سچ چکی ہیں مگر قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث قریداری کا رجحان کم ہی دکھائی دیتا ہے بیشتر افراد کا تو یہ کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمت ہی ایک لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں دوسرے جانب بیوپاری بھی اپنی زد پر قائم ہے کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو واپس لے جائیں گے لیکن قیمت کم نہیں کریں گے بیوپاری حضرات مہنگے جانوروں کی وہی پرانی وجوہات بتاتے ہیں انہیں پیچھے صحیح جانور مہنگے ملتے ہیں تاہم کچھ بیوپاری منڈی میں لگائے گئے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے ٹیکس کو بھی مہنگائی کا الزام دیتے ہیں منڈی میں ہر طرح کے بکرے دنبے بیل اور گائے عیدے قربان پر فروخت کے لیے لائے گئے ہیں مویشی منڈی سے ایک خصوص سے ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے آئیشہ اس بارے میں تفصیلات بتائیں گی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں سنت ابراہیمی کی اداگی کے لیے ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ رہی ہے کہیں کوئی خریدار بکرے کے دانت پر رکھتا دکھائی دے رہا ہے تو کسی کی توجہ جانور کے وزن اور خوبصورتی پر ہے خریدار تگڑے جانور دے کر خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں مگر قیمت سنتے ہی ان کی خوشی رفو چکر ہو جاتی ہے بیپاری کو کہنا ہے جیسے جیسے عید قریب آئے گی خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا دوسری طرف خریدار اہود کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ عید کے آخری دنوں میں جانور کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی اس سال لاہور کی زلی حکومت نے تیرہ کی بجائے لاہور بر میں دس مویشی منیا قائم کی ہیں ہر سال زلی انتظامیہ محکمہ بلدیات سے منڈیوں کے قیام کے لیے دو ارب روپے فنڈ مانگے تھے فنڈ نہ ملنے کی صورت نے زلی انتظامیہ نے فی جانور پانچ سو سے ایک ہزار روپے ٹیک سائد کر دیا تھا مویشی منڈیوں میں بجلی سافانی آرزی بیت الخلا کی سہولت فراہم کی جائے اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی سب سے بڑی مویشی منڈی شاہ پور کانجرہ میں آئیے بیپاریوں سے اور گاہکوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا اس وقت میرے ساتھ ایک بیپاری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا سہولت دی گئی ہے اور کیا مشکلات ہیں ان کو جی ادھر سب کچھ مہنگائی دے رہے ہیں چارہ جو ہے وہ ساتھ اٹھ سو روپے میں فروخت کر رہے ہیں ہر چیز کا ڈبل ریٹ لگایا ہوا ہے آپ نے ٹیکس پے کیا ہے ٹیکس پے کیا جی یہاں پہ پرچی کا نا ایک جانور کا پانچ سو روپے جو فیس ہے پانچ سو روپے پرچی پر لکھی ہوئی میں ستارہ تریخ کو جانور لے کر آیا تھا چھ جانور ان کی فیس بنتی تھی تین ہزار روپے انہوں نے چھ ہزار روپے وصول کیا پرچی پہ تین ہزار روپے لکھا ہے ابھی یہ ڈبل وصول کر رہے ہیں اپنی مانوانی کر رہے ہیں یہ جانور دو تین سیل ہوتے ہیں کوئی اتنا گراک نہیں ہے خاص پچھلے سال کی نسبت اضافہ اتنے ہی ہیں کم آتے ہیں گاہ کم آتے ہیں پچھلے سال زیادہ تھا ابھی کم آتے ہیں تھوڑے تو میکسیمم کیا رہی ہے انجین کی کتنے تک ہے ایک بکرہ ایک بکرہ تو کل مہنگا ہے گوشت سارا سال مہنگا جلاتا ہے چالیس ہزار کا پچاس ہزار کا بکرہ ہے گاگ آتا ہے پہنٹیس تیس لاکھ ہے پھر واپس چلا جاتا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک گاگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانے کے لیے جانور خرید لیا ہے یا ابھی نہیں نہیں ابھی تو نہیں خریدا ابھی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں مارکٹ میں تقریباً دو تین گھنٹے ہو گیا مارکٹ وزٹ کہہ رہے ہیں ابھی تک ملا کوئی نہیں پرائیس کیا بتا رہے ہیں پرائیس پچھلے سال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں مہنگائی کے جو حالات ہیں عام آدمی کے رینج سے باہر ہو گئے ہیں ابھی تک ہمیں دو ڈھائی گھنٹے میں ہمیں تو کوئی مناسب بکرہ نہیں ملا تو بپاریس کی کیا قیمت بتا رہے ہیں جو جانور آپ کو پسند آ رہے ہیں آپ اگر میڈیم سائز کا بکرہ بھی دیکھیں تو ایک لاکھ سے اوپر چلے گی یہ بات اور ایک عام آدمی اتنے اتنے کا بکرہ فورڈ ہی نہیں کرتا تو ہم تو ابھی ڈھونڈی رہے ہیں بچھا گرید رہے ہیں لیکن مگیا ہی بہت زیادہ ہماری پہنچا ہے ڈیڑھ تک یہ ٹائی تین ٹائی تین سے اس سے کم نہیں دے رہے بکرہ یا بچھڑا نہیں بچھڑا تو بکرہ تو میں نے لے لیے ہیں کتنے کیلئے آپ نے بکرہ وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پہ لیے ہیں اور بچھڑ کی کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں جی ڈائی لاکھ تین لاکھ اس سوے بارہ نہیں کھاتا تو ہماری جو ریجو ڈیڑھ تک تو مگیا ہی بہت زیادہ مگیا ہی مگیا ہی مگیا ہی بس گریب آدمی پہنچ سے دور رہی ہے اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب کیٹل مارکٹ مینجمنٹ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں بیپاری کو کیا کیا سہولیت میں اثر ہیں ہم یہاں پہ بیپاری کو فری ٹینٹ پروائیڈ کر رہے ہیں پانی کی فیسلٹیز ہے یہاں پہ ان کے لیے فوڈر سیل پوائنٹس ہے تاکہ یہ تازہ چارہ اپنے جانبوں کو کھلا سکیں ہمارے یہاں پہ شکائی سیل قائم ہے اس کے علاوہ لائف سٹوک کا کیمپ مجود ہے یہاں پہ ہم نے ان کے لیے موبائل ایٹیم سرویس مجود ہے سرویس یہاں پہ موبائل ایٹیم سرویس مجود ہے تو لوگ آپ کو پتہ یہاں پہ کروڑوں پر کا کاروبار ہو رہا ہے تو جو بیپاری ہیں وہ اپنے پیسے یہاں پہ جمع بھی کروا سکتے ہیں اور جو شہری ہیں وہ یہاں پہ ایٹیم کے ثورت نکل ہو گئی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پارکنگ اس پر 32 کنال پارکنگ ایکسٹر لی ہے تاکہ جو شہری آ رہے ہیں ان کو کار پارکنگ میں آسانی ہو سکے اور اونٹوں کے لیے ہم نے الگ سے سے پوائنٹ بنایا جو 48 کنال پہ مجود ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ بیک اپ کے لیے جنیٹر مجود ہیں وہ چل جاتے ہیں تو ہم میکسیمم قبر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں مویشی منڈیو میں انتظامات کی ادم دستیابی اور سہولیات کے فقدان سے جہاں بیپاری نالا ہیں وہی خریدار بھی جانوروں کی ہوش اڑا دینے ولی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیتے ہیں بیپاریوں اور خریداروں کا کہنا ہے کہ حکومت جلد از جلد منڈیوں کے لیے فنڈز دے تاکہ انتظامات اچھے اور جانور سستے ہو جائیں پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کچھ مہنگائی کی صورتحال کی اور مہنگائی کے حوالے سے کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں اس پر ذرا تفصیل سے بات کر سکیں اور دیکھیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں اس مہنگائی کے پیچھے اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں اتوال کے دوپہر سمندر کی گہرائیوں میں کھو جانے والی آپ دوست کا جس میں معروف تاجر اور دعوت گروپ کے چیئرمین حسین دعوت کے صاحبزادے شہزادہ دعوت اور ان کا پوتا تلیمان دعوت ٹائٹینک سیاحتی آپ دوست میں لاپتہ ہونے والوں میں شامل ہیں لاپتہ ہونے والی آپ دوست میں پانچ افراد سوار تھے برطانوی عرب پتی ہمیشہ ہارٹنگ اور فرانسیسی بہریہ کے غوطہ خور پی ایچ نوجیولٹ اور آپ دوست کمپنی کے اوشن گیٹ کے سی ای او سٹاکٹن رش اتوار کی دوپہر سے لاپتہ ہیں اور ممکنہ طور پر وہ ٹائٹینک کے ملبے میں بھنسے ہوئے ہیں اوشن گیٹ کی ویب سائٹ کے مطابق آپ دوست کا اس کی مادر شپ سے رابطہ ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا آپ دوست چھانوے گھنٹے تک زیرہ آپ رہ سکتی ہے اور اس دوران پانچ افراد کے استعمال کے لیے اس میں وافر آکسیجن موجود ہے آپ دوست کو بچانے کے لیے کوششیں بھی کی جاری ہیں اور اس سلسلے میں ریسکیو کارروائیاں بھی جاری ہیں لاپتہ آپ دوست کی تلاش پر نئی پیشرف سامنے یہ آئی ہے کہ کینیڈین ٹیم کو سگنلز ملے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق سمندر کے نیچے سے کچھ کھٹ کٹازیں آئی ہیں سرچ آپریشن میں فرانسیسی ٹیم بھی شامل ہے برطانوی ماہرین کو بھی بلالیا گیا ہے آپ دوست میں لگ بھگ تیس گھنٹے کے لیے آکسیجن باقی ہے اسی دوام در معاملے پر ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر نزید بات کریں گے لاپتہ آپ دوست کی تلاش میں امید کی کرن نمودار کینیڈین ریسکیو ٹیم کو سمندر کے نیچے سے سگنلز مل گئے ہر آدھ گھنٹے بعد کچھ کھٹ کھٹانے کی آوازیں آ رہی ہیں ریسکیو ٹیم کا دعویٰ امریکی میڈیا کے مطابق آوازیں اس علاقے سے آ رہی ہیں جہاں آبدوز لاپتہ ہو گئی تھی سگنل ملنے کے بعد مہدود ایریے میں سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا سرچ آپریشن میں امریکی کینیڈین اور فرانسیسی ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں گہرے پانیوں میں تلاش کے لیے برطانوی مہارین کو بھی طلب کیا گیا ریسکیو ٹیموں نے اب تک 20,000 کلومیٹر پر پھیلا وسی علاقہ چھان مارا ٹائٹن آبدوز میں پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کے علاوہ برطانوی عرب پتی ہمیش ہارڈنگ فرانسیسی موہم جو اور آبدوز سرویس چلانے والی کامپنی کا سی ای او سوار ہیں اور اگر یونان کشتی حادثے کی بات کریں تو پاکستان کی وزارت خارجہ یونان حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے حادثے کا شکار ہونے والی کشتی نو جون کو لیبیا کے شہر بن خازی سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی اور چودہ جون کو یونان کے علاقے پلاس سے پچاس نوٹیکل میل دور پانچ کلومیٹر گہرائی والے فشنگ ایریا کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی تھی کشتی کا مالک مصری ہے کشتی میں پاکستان سیریا اور لیبیا کے رہائشی افراد سوار تھے اور حادثے کے بعد ہیلینک کوسٹ کارڈ نے بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار افراد کو ریسکیو کیا جبکہ اٹھتر افراد کی لاشیں نکالی گئیں جو کہ شناکت کے قابل نہیں تھی یونان نے مزید ڈوبنے والے افراد کی تراش کے لیے عالمی دباؤ پر دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع کیا تو مزید تین لاشیں سمندر سے نکال لی گئیں جس کے بعد جانبھاک افراد کی اداد اکیاسی ہو گئی ہے جبکہ مزید ایک سو پچاس پاکستانیوں کی سمندر میں گمشدگی کی تصدیق بھی ہو چکی ہے یونان کشتی حادثے میں مرنے والے پاکستانیوں کا تعلق کن شہروں سے تھا اس بارے میں ریٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں اور ڈی این اے سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں تاکہ ان کی شناک کامل جاری رکھا جا سکے اس سلسلے میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ بھی بہتر طریقے سے کام کر رہا طور پر وہاں پر ایک سل قائم کر دیا گیا ہے جو کہ ان تمام تر لوگوں سے رابطہ کرے گا اسی بارے میں تفصیل کے لیے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں یونان کے قریب سمندر میں ڈوبنے والی کشتی درجنوں خاندانوں کی خوشیاں چھین کر لے گئی مانا والا کا پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی محمد بلال لا پتا گجرات کا ٹیکسی ڈرائیور مختوم بھی بدنصیب کشتی پر سوار تھا حالات صدھارنے کے لیے یورپ جانے والا بھلوال کا ولایت خان کشتی حادثے کے بعد لا پتا شیخ اپورا کا خاور بھی بے رحم موجوں کی نظر محمد سنی کو بچا لیا گیا فیصل آباد کا رحمان جلال پرجٹہ کے سبحان اور علی حسنین بھی لا پتا لیبیا میں گرفتاری نے حافظ آباد کے فیصل اور ملاسم کو ڈوبنے سے بچا لیا تیسرا دو سمی اللہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا ڈوبنے والی کشتی میں سوار کھوئی رٹہ آزاد کشمیر کے 28 اور چڑھ ہوئی کے تین افراد کی فیملیز کے ڈی این ای سیمبلز لے لیے گئے کشتی حادثہ کے مزید دو ملزم پکڑے گئے انسانی سمگلر ممتاز ارائن کو ویہاڑی پولیس نے گرفتار کر لیا ایف آئیے لہور نے انسانی سمگلر عابد حسین کو دھر لیا ملزم کا بیٹا تلہا شازے پہلے سے گرفتار ہے لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں میں سے ایک سو ایک قطال گجرامالا ریجن سے ہے ایف آئیے حکام کے مطابق لاپتہ پاکستانیوں میں گجرات کے سنتالیس گجرامالا کے اٹیس سیالکوٹ کے گیارہ اور منڈی بہاودین کے پانچ افراد شامل ہیں محمد امنان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس وارے میں مزید جان لیتے ہیں امنان اب تک کیا تفصیلات اس سلسلے میں سامنے آ سکی ہیں تارکین وطن کی کشتی اُلٹنے کے معاملے میں فیصل آباد کا ایک نوجوان بھی تاہال لاپتہ ہے پچیس سالہ نجیب دھائیبہ قبل اپنے اہل خانہ کو اٹلی کا بتا کر جو ہے گھر سے روانہ ہوا تھا اہل خانہ کے مطابق نجیب نے جو ہے ایجنٹ کو بھاری رقم ادا کی تھی کہ لیبیا کے راستے وہ نجیب کو جو ہے اٹلی پہنچائے گا بہتر روزگار کی تلاش میں نکلنے والا یہ نوجوان جو ہے تاہال لاپتہ ہے نجیب کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ نجیب کب سے گھر سے گیا ہوا ہے اور حکومت سے آپ کیا اپیل کرتی ہیں میرا پوت جائیدہ میں میرا پوت جائیدہ میں یوں تو اسی حکومت کرو میرے پوت دی تصویران دیکھنے جانے گا جوان پوت ہے سمندر سے در جاگے پیسے آٹے لے لیا انتازہ تو گل بھی نہیں دی پیسی ونگیلی گل کریے سال اللہ چاہیے جاہاں اپنا پوت جاہیے مر دے جانے ہیں نجیب کے اہل خانہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت ان کے بچے کو واپس لانے میں ان کی مدد کرے مرنے والے یا لا بتا ہونے والے پاکستانیوں کے اہل خانہ اس وقت شدید غم سے نڈھال ہیں اور مطالبات بھی یہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ انویسٹیکشن سیل سنو نیوز ساری خبیب صاحب سامی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سی واج کمپنی جرمنی سے ان کا تعلق ہے دونوں مہمانوں سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک بات ہم کر رہے ہیں یونان کشتی حادثے کے حوالے سے اپنے مہمانوں کے جانے بڑھیں گے تاریخ خبیب صاحب پہلے آپ کی جانے باؤں گا یہ بتائے گا اب تک انویسٹیکشنز میں حقائق کیا سامنے آئے ہیں اور کتنے لوگوں کے خلاف اب تک کارروائی انیشیئٹ کی گئی ہے دیکھیں جی جو ایف آئی اے کی کارروائیاں ہیں وہ تو گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اب تک جو ہے وہ تقریباً اکیس افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ایف آئی اے کے مختلف سرکلز نے انہیں گرفتار کیا صرف گجرات سرکل نے سات افراد کو گرفتار کیا ہے جو انسانی سمگلرز تھے اور یہ انتہائی اہم نکتہ یہ ہے سوری آواز جی جی فرمائیے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے ایک اہم نکتہ جی جی ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ایف آئی اے جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے اور گرفتاریوں کا عمل جاری ہے لیکن اس میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ایف آئی اے کی جو دوہزار انیس کی شائع ہونے والی ریڈ بوک ہے اس میں سو اگزیکٹ فگر ہے ہنڈریٹ کا جو انسانی سمگلرز کی تصابیر کے ساتھ ان کا ڈیٹا موجود ہے اصل میں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے اس میں تین خواتین کا بھی ذکر آ رہا ہے جو سورسز بتاتی ہیں کہ تین خواتین بھی ہیں جن کے حوالے سے ایف آئی اے سرگرم ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ برین واشنگ کا کام جو ہے وہ خواتین کر رہی تھی جو نوجوانوں کو باہر جانے کے عمل کو انتہائی سادہ تو پورا مافیا ہے اور بہت منظم طریقے سے اس سلسلے میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے تاریخ حبیر صاحب ساتھ رہے گا سمی اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں کچھ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں یا اس قسم کی کوئی ناگہانی صورت یہاں آ جاتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر مشکلات کی زد میں آ جاتے ہیں تاریخین وطن کے حوالے سے یا پناہ گزینوں کے حوالے سے کتنے کیسیز ایسے ہیں جو کے سامنے آتے ہیں اور کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر دیکھیں یہ اس پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح آپ یورپ میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یورپ میں آئے اور آتے ہی آپ اپنا کام شروع کریں اپنا گھر خریدیں اور اپنے روٹین لائک پاکستان کی طرح رہنا شروع کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں پہ ایک سسٹم ہے آپ کو اس سسٹم میں ریجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو ایک ریسٹنٹ پرمٹ یا ایک ویزا کی ضرورت ہوگی جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی فارنرز یا ریفوجیز اگر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی ویزا چاہیے ہوتا ہے تو سیم لائک جس طرح ہم لوگ یورپ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آکے ہمارے لئے بھی جانا رچی طرح کی قانون ہے تو بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو یہاں کی سسٹم کا نہیں پتا اب یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہ تو ایک بہت جو ہے وہ افسوسناک ایک حادثہ ہوئے جس میں لوگوں کی جان چلی گئی ہے پہلے بھی اس طرح کے واقعہ تو بھی ہیں لیکن کچھ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی زندگی یہاں پہ آکے آسان نہیں ہے ان لوگوں کو وہ ایک سٹیٹس لیکل سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اگنائی سٹیٹس ہو جس کو ہم ویزا کہتے ہیں برک پرمٹ کہتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ کہتے ہیں تو وہ چیزیں لینے کے لیے بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ یورپ ہے یہاں پہ آکے آپ کو ان کی رپارمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں آپ کو ان کی لینگویڈ جو ہے وہ آنی چاہیے پھر آپ کے پاس پروفیشنل سکلز ہونے چاہیے تو ان کی ڈیفرنٹ کٹیگری میں اگر آپ اگر تو آپ پاکستان سے یہاں پہ آ رہے ہیں ایز سٹوڈنٹ آپ اپنی سٹیٹی کمپلیٹ کریں وہ ایک لیگل پروسیجر ہے آپ جوب سیکر ویزا پہ آ رہے ہیں یہاں پہ جوب آپ سلس کریں لیگل پروسیجر لیگل پروسیجر تو ٹھیک ہے ہر کسی کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے ابھی جس طرح سے تاریخ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک بہت منظم طریقے سے کام ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے گروپ میں خواتین کو بقاجہ طور پر ہائر کرتے ہیں جو کہ برین واش کرتی ہیں اس کے بعد یہ تمام طرح چیزیں انیشیٹ کی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے جوب پر لگ جائیں گے ان کا کام شام شروع ہو جائے گا لیکن وہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے اس بارے میں کچھ ایسے کیسز ہیں جو آ کے آپ کے سامنے آتے ہیں جی بالکل میں خود پچھلے دس سال سے کام کر رہا ہوں میں ریتیوجیز اور مائیگرینٹس رائٹس کے لیے میرا پولیٹیکل ورک ہے میں ڈیفنٹ اینجیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میرا تو سمجھنے کے ایک ڈیلی بیسز پہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے جو لوگ یہاں پہ سیاسی پناہ کے شکر میں یہاں پہ روت ہوئے ہیں آ کے سائری بات ہے جس طرح آپ لوگ یہاں پہ یورپ میں آ جاتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ پھر آپ نے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے پھر آپ وہ سسٹم ہی لے کے چل سکتے کہ آپ کو پاکستان نے کیا بتایا گیا تھا یا کیا آپ کو وہ ڈرینز آپ کی وہ کہانیاں سنائی گئی تھی جب آپ یہاں پہ آ گئے تو پھر آپ نے یہاں کی سسٹم کو لے کے چلنا ہے تو موسیلی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے اور دوسرا رسطہ ہی ہوتا ہے یہاں پہ آ کے وہ سیاسی پناہ جو ہے وہ لے دیتے ہیں تو اس پرسیجر میں اب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو یہاں پہ بڑا دکھتا ہے لوگوں کو دس دس سال ہو گئی میں اب کس کس کا وہ ایریا منشن کروں کس علاقے کے لوگ ہیں تو لوگوں کے سمی صاحب یہ پولیٹیکل سائلم کی آپ نے ابھی بات کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ پولیٹیکل سائلم لینا کہیں پر جا کے بہت زیادہ آسان ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دی جگہ دیکھیں یہ یہ ہی ایک رانگ برینڈ واشنگ ہے جو پاکستان سے کی جاتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی آپ وہاں پہ جائیں آپ کو جا کے پولیٹیکل ازائلے مل جائیں دیکھیں پاکستان ایک سیف کنٹری ہے سیف کنٹری اس سینس میں جس وقت آپ یورپی یونین کی وہ دیکھتے ہیں جن ملکوں میں جنگ لگی ویڈی جیسے سیریہ مل جنگ لگی ہوئی تھی افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی تو اس سینس میں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سیف کنٹری ہے کیونکہ ان کے اپنے آپ سیف کنٹریز آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ پولیٹیکل ازائلے مل جائیں کہ یہ مائنورٹیز ہیں ان کو پاکستانگ میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بندہ پاکستانگ سے وہاں پہ پہ پہنچے گا یقیناً مشکلات بہت ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے ان لوگوں کا انہیں لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ جا کر ہم بالکل سیٹ ہو جائیں گے سمیلہ صاحب میں معذرت کے ساتھ وقت میرے پاس ختم ہو گیا کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں سوال سے ذرا تفصیل سے بات کرانے کی کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے ازالے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تاریخ حبیب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سمیلہ صاحب ہم ہر ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم